ہم پہنچ گئے ہیں جی دوبارہ سے ایم آر وان کے ڈیوائیڈنگ ڈبل روڈ پر یہ سامنے اس سیٹ میں فیلنگ کی اس وڑی سیٹ میں وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فیلنگ بھی مکمل ہو گئی ہے آپ کو جو کونٹیکٹ ملا ہے وہ کتنی مدد کا ہے دو مینے سے بھی پہلے پہلے اس کے اعتور کو کمپلیٹ کیا جی جی اسلام علیکم ہم پہنچ گئے ہیں جی دوبارہ سے سی سکسٹین میں ایم آر وان سی سکسٹین کے تھری اور فور کے ڈیوائیڈنگ ڈبل روڈ پر ایک اور ویلاگ کے ساتھ اور یہ ویلاگ بھی ہمارا تنویر صاحب کے ساتھ ہے تو پچھلے ویلاگ میں آپ کو تنویر صاحب کی زبانی ہم نے کافی کچھ انفارم کیا تھا تو مزید جانتے ہیں ان سے ان کی زبانی تنویر صاحب پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ جو ہم نے لاشٹ ہم نے بنائی تھی اسٹم یہ ڈبل روڈ کٹنگ نہیں ہوئی تھی اس کی تو اب یہ اس کی کٹنگ ہوگی ہے جی ہوگی انشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی کٹنگ ہوگی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں سامنے اس کی اس سیڈ پہ فلنگ تھی اس والی سیڈ پہ وہ بھی کمپلیٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے ہم کھڑے یہ کٹنگ تھی آگے فلنگ پہ وہ بھی ہوگی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فلنگ بھی مکمل ہوگی ہے آگے جو تھوڑی بہت کٹنگ رہتی ہے بڑی بڑی پہ اس کی مکسیمم چار سے پانچ فٹ کٹنگ رہ گی ہماری اور دو مشینے ہم نے لگائی اس کو انشاءاللہ دو دن میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی یہ آپ کو جو بتا رہے ہیں کہ یہ سی سکسٹین کی ٹوگ والی سائٹ پہ جاتا ہوا ڈبل روڈ ہے جو بلکل اینڈنگ تک لگی گی ہے مشینری اور اس سے آگے فور سٹارٹ ہو رہا ہے اور فور میں بھی کام ہو رہا ہے دوسرا تنویر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو کنٹیکٹ ملا ہے وہ کتنی مدد کا ہے کتنی مدد میں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے یہ بیسیکلی میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ سی سکسٹین تھری اینڈ فور دونوں کو کنٹیکٹ ہوئے اس میں وان اور ٹو شامل نہیں ہے تھری اور فور کے حوالے سے میں ویلاغ کر رہا ہوں اور اسی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ ملے گی یہ ہمارا کنٹیکٹ ہے سی ٹی اے کے ساتھ تو اٹھارہ منت کا ٹھیک ہے لیکن ہم ہمیں ان کی طرف سے ایڈوائز ہے کہ آپ نے اس کو دو مینے میں ارتھ ورک کو کمپلیٹ کر رہا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ دو مینے سے بھی پہلے پہلے اس کے ارتھ ورک کو کمپلیٹ کیا جائے ارتھ ورک مکمل ہو جائے گا دو منت میں انشاءاللہ اس سے پہلے ہو جائے گا زبردہ زبردہ اور باقی آپ نے اٹھارہ منت کا جو ٹائم لیا ہے اس میں آپ نے اگر دو منت میں ارتھ ورک مکمل ہوتا ہے تو باقی آپ کے پاس سولہ منت بچتے ہیں اس میں پھر آپ کیا کریں گے ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ اگر دو منت سے پہلے پہلے ہمارا اگر یہ ارتھ ورک کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دو مینے کے اندر یعنی دو مینے کے اندر اندر سیوریڈ ڈرینیج اس میں جو سرسز ہیں وہ علی ساری اور اس کے بعد اس کی بیس بیس ہوتی ہے وہ ڈرینیج اور سیوریڈ ڈرینیج اور سیوریڈ آپ دو منت میں مزید ڈال دیں گے انشاءاللہ تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو اسپارٹ لیئر بھی ڈلے گی اس میں اسپارٹ لیئر کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ سیڈیا کی طرف سیوری ٹی ایس ٹی ٹھیک ہے ٹی ایس ٹی کے لیے گرم ویدر چاہیے ہوتا ہے ٹی ایس ٹی کے لیے تھوڑا سا مجھے بتاتے چلیں کیونکہ میرے بھی اتنا نالیج نہیں ہے اور میرے ویورز دیکھ رہے ہیں ٹی ایس ٹی بیسکلی ہے میں بتا رہا ہوں ایک ایس فارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس وارڈ وہ مشین کے ساتھ ڈالتے ہیں اس طرحت ٹی ہے جو ٹی ایس ٹی ہوتی decreases او منت لگتا ہے ٹی اس ٹی ایس ٹی ہوتی نے وہ سے نیچے اسفارڈ کو بھی کارپٹ بولتے ہیں ٹی ایسٹیوں بھی کارپٹ بولتے ہیں یہ دو قسم ہیں نا اگر آپ نے انہوں نے اگر ہمیں کہا کہ آپ نے اسفارڈ کرنی ہے تو ہم اسفارڈ کر دیں گے وہ تو سردیوں میں بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ٹی ایسٹی ہے نا اس کے لیے گرم موسم چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک اس کے لیے ہمیں پھر تھوڑا باقی کام یعنی کر کے تو ہمیں ڈیلیہ کرنا پڑے گا گرمیوں تک رپنا پڑے گا اگر تو سی ڈی ایسٹی کو ایڈوائز کرتی ہے ٹی ایسٹی ڈالنی ہے تو پھر یہ مائی جون کا ویڈ کریں گے آرثورک ڈرینیج اور سیوری ڈال کر یہ مائی اور جون کا ویڈ کریں گے اس پہ ٹی ایسٹی ڈال کے کارپٹ سڑکیں کر دیں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو دین یہ دوسرا فارمولا جیسا کہ تنویس صاحب آپ نے بتایا کہ دو سے چار منت میں ہم یہ سیوری ڈرینیج اور آرثورک مکمل کر لیں گے تو جبکہ آپ کو سی ڈی ای نے ٹائم دیا ہے اٹھارہ منتھ تو آپ کا جلدی کام کرنے کا کیا نظریہ کیا سٹریٹیجی ہے یا کیوں آپ اتنا جلدی کرنا چاہ رہے ہیں کچھ اپنے بات یہ ہے کہ ہم جلدی اس لیے ہے کہ ہم ایک تو ہم نے مشینری بڑھائی ہوئی ہے آپ نے پچھلے بلاگ میں دکھا جا آپ نے اس کی ویڈیو بنائی تھی تو یہ مشینری جو سری والی مشینری وہ ساری جو ہم فور کیلئے مشینری لے کے ہیں اپنے دوسرے پروجیکٹ سے لے کے ہیں اس کیلئے سٹاپ بھی لے کے ہیں وہاں سے اور مشینری بھی آپ سامنے دیکھ رکھتے ہیں یہ کل پرسوں سے یہ نہیں مشینری ہے یہ ساری تو اس وجہ سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ مینے ڈیرڈ میں یہ کام ہمارا یہ فور والا بھی کمپلیٹ ہو جائے کون کون سی مشینری آپ نئی لے کے آئے ہیں یہاں سی سکسین فور کے لیے سکسین فور کے لیے ہم ایک سویٹر بھی لے کے آئے ہیں پانچ سے ایک سویٹر ہیں اور اس کے بعد دو ڈوزر ہیں تین شیفر رولر ہیں ایک بلین رولر ہیں اور اس طرح واٹر بوزر ہیں اور سٹاپ بھی ہے جن میں سرویر شامل ہیں سپروائزر شامل ہیں وہ سارا سٹاپ ہدھر لے آئے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم نے جتنے بھی ویڈیوز بنائی ہیں سی سکسین واید ایک ہم نے سائٹ دیکھی ہیں جہاں پر بیس دنوں میں پوری جگہ کا نقشہ چینج ہو گیا اور یہ جو سی سکسین فور میں ابھی لگی ہے تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم آئیں گے نیکسٹ بیک میں تو یہ لیٹسٹ آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے جی تنویر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہمارا ویلاغ دیکھا تھا تو آپ نے ہمیں کیوں اپروچ کیا اور اور کیا وجہ تھی اپروچ کرنے کی وہ تھوڑا سا بیوز میں نے آپ کو ویلاغ دیکھا تو اس میں آپ نے ہماری محنت اور ہماری کمپنی کی محنت اور سی ڈی اے کی محنت کو جس طرح انویسٹر کوانٹ نے اجاگر کیا ہے پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے تو مجھے وہ چیز بہت زیادہ پساند ہے اس لیے میں نے آپ سے رابطہ کیے میں نے کہا کرنیلی آئیں چلو گئب شاپ ہی ہو جائے گی تو ویڈیو بھی بن جائے گی دوبارہ میں انشاءاللہ میں آپ نے ویورز کو بتاتا چلوں میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے کہ میں آپ لوگوں کو انویسٹرز پوائنٹ بطور اجدارہ آپ کو ٹیو انفارمیشن اور وہ حقیقت بتائے گا جو کوئی نہیں بتا سکے گا جڑے رہی ہے انویسٹرز پوائنٹ کے ساتھ ملتے ہیں ایک اور بھی لاک کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ